السلام علیکم ساملات آج کل بڑے خراب ہوئے ہیں کیونکہ آپ اگر یہاں پہ وزیڈ ویزے پہ آ رہے ہیں اور اگر آپ جاب ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کو جاب نہیں ملے گی کیونکہ وزیڈ ویزا ایٹس او وزیڈ ویزا اونلی تو آپ اس کی پر مطلب جاب نہیں کر سکتے ہیں کوئی آپ کو جاب نہیں دے گا آج کل تو ویسے بھی یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں جو کینیڈینز ہیں جن کے پاس ورک پرمیٹ ہے جن کے پاس پی آ رہے ہیں جو سٹیزن ہیں ان کے لیے جاب ان کو جاب فائن کرنا کافی مشیل ہو رہا ہے کیونکہ حالات اس طرح جو ہے جیسے کہ پوری دنیا میں خراب ہیں تو کینیڈا کے اندر بھی حالات جو ہے وہ ریسیشن آئے وہاں یہاں پہ کوسٹ آف لیونگ جو اتنی بڑھ چکی ہے جس کے اندر سپیشلی جو گھروں کے جو گھر اون کرنا خریدنے سے خیر بہت دور کی بات ہے لیکن جس کو اگر جیسے نیو کمر آ رہا ہے اس کو کوئی رنٹ پہ چاہیے تو وہ رنٹ جو ہے وہ آسمان سے سوق باتیں کر رہا ہے میں نے ابھی ایک نیوز دیکھی ہے کہ جی ٹی اے ٹورانٹو کا جو ایریا ہے جیسے مساغہ پر اپٹر ٹورانٹو کے جو سیٹیز ہیں اس کے اندر کسی نے ایک بیچلر سٹوڈیو لگایا ہے بیچلر سٹوڈیو کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک ہی روم ہوتا ہے بیسیکلی اور ایک کچن آپ کا ہو گیا اور مطلب باشروم ہو گیا الگ سے جو ہے نا اس کے اندر کوئی ایسا کوئی روم بغیرہ نہیں ہوتے تو وہ بیچلر سٹوڈیو جو ہے وہ انہوں نے جناب چار لوگوں کے لیے رکھا ہے اور they're asking a thousand ڈالر per tenant یعنی four thousand ڈالر جو ہے وہ آپ ایک بیچلر سٹوڈیو کے آپ مانگ رہے ہیں تو جس میں چار لوگ رہیں گے شیئرنگ کے اوپر مطلب کچن وغیرہ اور باتروم وغیرہ جو ہے وہ شیئرڈ ہوگا تو یہ اس وقت جو ہے نا حالات ہیں اس وقت اور مطلب ہر طرح کی جو prices ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں وہ اتنی بڑھ چکی ہیں کہ مطلب آپ اندازہ نے لگا سکتے کہ اس وقت کتنے problems ہیں یہاں پہ سب کے ساتھ ہی مطلب جس میں میں بھی شامل ہوں کیونکہ مہنگائی اور یہ سب cost of living جو اتنی بڑھتی جا رہی ہے ہر چیز کی مطلب گھروں کا کرایا ہے گھر کی قسط ہے مارگیج ہے گاڑیوں کا انشورنس ہے فیول ہے آپ گروسری کرنے جا رہے ہیں وہاں کی price بڑھ چکی ہے تو جہاں بھی آپ مطلب لگا لو مطلب ہر طرف سے نا وہ حالات اچھے نہیں ہیں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں یہاں پر کیونکہ jobs وغیرہ اتنی نہیں ہیں earning جو کم ہو چکی ہیں اور اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ملنے جو کم سے کم پر کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے اور job کے problems آ رہے ہیں یہاں پہ تو جو بھی مطلب اس طرح آنا چاہ رہا ہے یہاں پہ بس وہ یہ سوچ سمجھ کر آئے کہ اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس اگر job نہیں ہے تو آپ تین چار مہینے چار پانچ مہینے جو ہے یا آپ کو کوئی سپورٹ کرنے والا ہو انیشیلی دو تین مہینے تو ورنٹ ہو جائے نا اگر آپ ایسے اگر آپ آگے تو بہت زیادہ جائے نا وہ problem ہے اور جتنا یہ دوسرے لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی بہت اچھا ہے بہت اچھا حالات اتنے اچھے نہیں ہیں حالات کافی اس وقت خراب ہوئے ہوئے اور سب سے فرس سے فال کیا کہ jobs نہیں ہیں کسی کرٹی کری میں آپ چلے ہیں jobs نہیں ہیں business shutdown ہو رہے ہیں لوگوں کے shops وغیرہ بند ہو رہی ہیں کیونکہ buying بائیر جو نا وہ market کے اندر نہیں ہے اس وقت تو جب بائیر نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی production جو نا وہ آگے نہیں جائے گی for example جیسا میرا transportation سے تعلق ہے تو جب manufacturer کو order نہیں ملے گا wholesaler کی طرف سے اور wholesaler کو order نہیں ملے گا retail کی طرف سے اور retail وارے کے پاس جب باہر نہیں آئے گا تو یہ ایک طرح کی ایک chain ہے جب باہر نہیں آئے گا تو پھر خریدے گا کون وہ transport کون کرے گا اس کو تو اس کی ویسے نا یہ حالات اتنے ہیں یہاں پہ اچھے نہیں ہیں اور امید ہی جی کہ اب جب یہ summer یہ winter almost end ہو رہا ہے march start ہوا ہے تو آپ دیکھیں مطلب جنوری فوریزہ بلکل dead گیا ہے مطلب ہر آدمی جو نا سب پریشان ہے لوگوں کے پاس job کے مسئلے ہیں business جا ہے وہ پریشان ہے لوگوں کی sale نہیں ہو رہی ہے تو معاملات جو ہے نا وہ یعنی اس طرح سے ہم ادازہ لگا لے کہ یہاں پہ یہ حالات ہو رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ جو آئے میں ہیں یہاں پہ وہ واپس جانے کا بھی بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں یہاں پہ کہ بھئی کیونکہ آپ افورڈی نہیں کر سکتے مطلب اگر ایک apartment ہے فیملی کے ساتھ اگر آپ پہ ہیں تو minimum $2500 جو ہے نا وہ آپ کا rent ہے اس کے علاوہ آپ کی grocery الگ ہے جو تقریبیت نہیں $2500 $2500 $2500 کے آپ نے grocery وغیرہ سب لگا لیں مطلب $5,000 سے $7,000 آپ کو جو ہے وہ چاہیے ہوگا اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کے لئے یہاں پہ تو لائف جانا اتنی difficult نہیں ہے ابھی یہی کہ مطلب کسی کو اگر آنا ہے اگر آنا ہے تو properly آئے مطلب illegal طریقے سے نہ ہیں انہا آپ پریشان ہو جائیں گے اور میں انشاءاللہ مزید اپڈیٹ بھی ماملات پہ دوں گا thank you very much for watching video چھے لگے تو لائے subscribe کریں thank you very much take care bye